بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں تشریف لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسا بھی دیا اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ اے علی کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے سے ستر ہزار فرشتے آپ کی خوائش اور حاجت پوری کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کی کہ یا حضرت ضرور فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کون سا عمل بتایا اس ویڈیو میں بیان کریں گے ناظرین محترم ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لئے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتائے تھے حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیئے یہ سنسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خوائش کی کہ میرا بیٹا خیر و آفیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے دس ہزار دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ میں تم کو دس ہزار دینار دیتا ہوں مجھے وہ وظیفہ بتا دو تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے دس ہزار دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مسئبت پڑھے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مزاق اڑایا اور کہا کہ تُو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر زائیں کر دی تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو زائیں نہیں کیا اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آئیت ضرور بازرور نفع ہی دے گی لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی پھر اچانک توفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹکڑے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بسرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اٹھا کر لے باغا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے اور وہ ہر ساتھویں دن یہاں آتا ہے لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوسو کنار کرتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے باغ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا اب اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندیرہ چھا گیا عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے باغ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا لیکن وہ مسافر وہیں پر کھڑا رہا وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راک کا ڈیر ہو گیا یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھی دیا ہے اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہی رات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں محل سے نکلے وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے وہاں ایک کشتی بسرہ کی جانب جا رہی تھی وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بسرہ جا پہنچے لڑکی کے والدین اپنے گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا پھر لڑکی کے والدین نے پورا معاجرہ سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موٹی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے وہ دونوں نہائیتی محبت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا ناظرین محترم ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسا بھی دیا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لئے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ستر ہزار فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستِ عدب جوڑ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے باہر کسی کام کو جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہو تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور پہنچے گی اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خوائش کے لیے ستر ہزار فرشتے اس کے معاون ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ موسیقا موسیقی